السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آشورہ یعنی دس محرم اور حرام کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہدائی کربلا کے نام سے فاتحہ کیسے دی جاتی ہے فاتحہ دینے کا طریقہ کیا ہے کون سی صورتیں پڑھیں گے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو سواب کیسے پہنچاتے ہیں کیا آشورہ کی دن فاتحہ دینے کا کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور کربلا والوں کے نام کی پوری فاتحہ اور بخشنے کا مکمل طریقہ پڑھ کر سنائیں گے اگر آپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی فاتحہ دینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں سب سے پہلے آپ ایک بار درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سجدنا مولانا محمد وعلا آلی سجدنا مولانا محمد بارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم ولي دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد للہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد للہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاتات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياك نعبد وإياك نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین يؤمنون بما انزل اليک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم إن رحمة الله قریب من المحسنین وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارک وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ناظرین اب اس طریقے سے آپ اس فاتحہ کا ثواب پہنچائیں یا اللہ ہم نے اس فاتحہ میں جو کچھ پڑا قرآن پاک کی تلاوت کی اور جو شرنی حاضر ہے اور ہمارے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو اس کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما اس فاتحہ اور شرنی کا ثواب سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام انبیاء اکرام تمام صحابہ اکرام تمام صحابیات تابعین جملہ ازواج متحرین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما اور تمام ازواج متحرات اہل بیت اتھار تمام شہدہ اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما تمام اولیاء اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مسلمان بڑھے بچے مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کو اس کا ثواب پہنچا بالخصوص بالخصوص اس فاتحہ اور شرینی کا ثواب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور تمام شہدائے کربلا کی بارگام پیش کرتے ہیں اور قبول فرمائے ان اللہ وملائکتہ صلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی مرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ ناظرین اکرام اسی طریقے سے آپ کو دس محرم کی دن فاتحہ دینا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے الگ سے عیسال سواب کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اگر فاتحہ کی مکمل صورتیں آپ نہ پڑھ سکیں تو ایک بار الحمد و شریف تین بار قلح اللہ احد پڑھ کر اسی طریقے سے بخش دیں اور اگر بخشنی کا یہ طریقہ آپ زبان سے ادا نہ کر پائیں تو صرف دل میں نیت کر لیں کہ ان صورتوں قرآن پاک درود پاک کلمہ تصویر وغیرہ کا سواب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہدہ اکربلہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے تب بھی فاتحہ ہو جائے گی